بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزیدار اور زبردست قسم کے مٹکہ پیزا کی ریسپی لائی ہوں جو بغیر اوون بغیر مایکرووے بغیر ہیٹ کن کے ہم پین پہ بنائیں گے چولے پہ بنائیں گے اور بہت ہی بہترین بنائیں گے جو بھی کھائے گا اسے بہت زیادہ مزہ آئے گا تو ریسپی ہونے والی بہت زبردست تو آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی ہے تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں اور میس بھی نہ ہو اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ان شے ضرور کریں تینکیو تو سب سے پہلے ہم کیا کر رہے ہیں چکن کو میرینیٹ کر رہے ہیں چکن میرینیٹ کے لئے ہم نے چکن لیا ہے چسٹ پیس ہے جس کو ہم نے اس طرح بلکل اچھے سے کیوبز کے شکل میں باری باری کارٹ دیا ہے چکن میں نے کتنا لیا ہے چکن میں نے 250 گرام لیا ہے اور اس کو اس طرح کارٹ کے اچھے سے چوب کیا تو ایک کب بن رہے ہیں اس کے ساتھ ہم مسائلے لیں گے جس کو ہم میرینیٹ کر کے ہم نے جس مسائلوں میں رکھنا ہے وہ اس طرح ہیں لال مرچے ہاف ٹی سپون ہیں ہلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون کٹیوی لال مرچے ہاف ٹی سپون کالی مرچے کٹیوی ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون اور یہ اورنج کلر ہے یہ ون فور ٹی سپون ہم نے لیا ہے اور سب کو ہم اس بال میں ٹرانسپر کر دیں گے اور اس کے ساتھ میں ون ٹیبل سپون سرکر ڈال رہی ہوں وائٹ فینیکر ون ٹیبل سپون ڈالنے کے بعد اسے مکس کریں گے تو یہ زبردست ہمارا ٹکہ مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اس کے اندر ہم چکن ڈالیں گے اور یہ اچھا سا اس کو مکس کر دیں گے تمام چکن کے اوپر یہ مسالہ کوٹ ہونا چاہیے تب ہی آپ کا چکن جو ہے نا وہ اچھا سا مرینیٹ ہو گئے بہت بہترین سا بنے گا میں اس مسالہ آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اس ایک کپ چکن کے لیے یہ مسالہ بلکل بہترین چٹ پٹا سا ہے تو اچھا سا مس کر دیا اب اس کے پر میں ڈکنا ڈکوں گی اور اس کو بیس سے تیس منٹ کے لیے اچھا سا ریسٹ دے دیں گے تاکہ یہ بہترین سا ریڈی ہو جائے تو اس کو میں رکھ دیتیوں سائٹ پہ یہاں پہ تیز آنچ پہ میں نے توا گرم کر دیا تھا اس کے پر ہم پیٹا پریٹ کو فرائی کریں گے گی آئل بٹر دیسی گی جس میں بھی آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں بس میں نے ون ٹی سپون گی ڈال دیا ہے اور تیز آنچ پہ ہم اس کو فرائی کریں گے دونوں طرف اس کو ہم کلر آنے تک فرائی کر دیں گے تیز آنچ پہ آپ نے کرنا ہے اور یہ بیٹا پیٹ میں نے گھر میں بنایا ہے اس کا جیسے بھی میری چینل پہ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو اچھا سے دیکھیں ہم نے فرائی کر دیا دونوں سائٹ پہ میں نے دو عدد بیٹ کو فرائی کیا ہے دو مٹکہ پیزا بنا رہی ہیں ان دونوں میں یہ دو بیٹا پیٹ انف ہے اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کیا اور اس کو اب ہم کاٹ رہے ہیں بلکل کیوبز کی شکل میں ہم نے کاٹنا ہے اچھا سا ہم اس کو کیوبز کی شکل میں کاٹ دیں گے کاٹ کے اس کو بھی ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے چکن اچھا سا میرینیٹ ہو گیا ہے تو اب میں نے کیا کیا ہے پین میڈیم آج پہ چڑھا دی اس میں دو ٹیبل سپون آئل ڈال دیا اس کے بعد یہ چکن جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا یہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تو تقریباً تمام چیزیں ہم نے چکن میں ڈال کے میرینیٹ کر دیا تھا صرف ہم نے لسن نہیں ڈالا تو لسن ہم نے تازہ فرش جو ہے وہ ڈالنا ہے تو میں ہلکا سا اس کو مکس کر دیتی ہوں دیکھیں کلر چینج ہونا شروع ہو گیا تو اس پوائنٹ میں کیا کریں اس میں ہاف ٹی سپون لسن ڈال لی ہوں بلکل فرش ابھی ابھی میں نے اس کو کوٹا ہے اسی طرح آپ نے ڈالنا ہے تو اس کا زبردست قسم کا ٹیسٹ آئے گا اگر آپ کو اس طرح پسند ہے تو ٹھیک نہیں پسند تو آپ آئل ڈالتے ہی تھوڑا سا لسن کو سوٹے کر کے پھر چکن جال سکتے ہیں تو دیکھیں اچھا سا میں نے اس کو مکس کر دیا اتنا کہ کلر چینج ہو گیا تو اب اس کو دس منٹ کے لیے لو آنچ پر ہم رکھ دیں گے کوک ہونے کے لیے دس منٹ گزر چکے ہیں یہ دیکھیں بہترین قسم کی خوشکو آ رہی ہے چکن نے پانی چھوڑ دیا ہے تو اب میں کیا کروں گی چولے کے آنچ کو ہم تیز کر دیں گے تیز کر کے اس کو بونتے ہوئے کوک کریں گے تاکہ یہ پانی بلکل ڈرائی ہو جائے تو یہ دیکھیں میں بونتی رہی ہوں بہترین صاحب چکن کا پانی جا ہے وہ ڈرائی ہو گیا کلر بھی بہت زبردست ہو گیا اور یہ ہمارا چکن تکہ بلکل ریڈی ہے اس کو بھی میں ایک بال میں نکال کے رکھ دیتی ہوں یہاں دیکھیں میں نے ایک بڑا سا بال لیا ہے جس کے اندر ہم نے مٹکا پیزا کی تمام چیزوں کو مکس کرنا ہے تو پہلے ہم ویجٹیبل سٹال دیتے ہیں جو ہم نے ڈالنا ہے پیاز میں نے لیے ون فوڈ کپ جس کو میں نے اچھے سے دو کے صاف کر کے چاپ کر کے ڈالا ہے شملہ مرچے ہیں ون فوڈ کپ ڈالیں گے اور ریڈ شملہ مرچے ہیں یہ ٹو ٹیبل سپون ہے آلیفز ہیں بلیک آلیفز یہ ٹو ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں اور ساتھ میں میں اس میں یہ مشروبز ڈال رہی ہوں یہ بھی ٹو ٹیبل سپون ہے اور ساتھ میں اس میں مکعی کے دانے ڈال رہی ہیں ون فوڈ کپ تو ویجٹیبل آپ اپنی مرضی سے جونس ہا بھی جیسے بھی آپ کو پسندے ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ میں ڈال رہی ہوں مائنیز ٹو ٹیبل سپون پیزا سوس ٹو ٹیبل سپون اور چیز ڈال رہے ہیں ہم موزریلا اور چیٹر دونوں مکس سے برابر میں نے اس میں ہاف کپ ڈالا ہے ساتھ ہی اس میں میں کیچپ ڈال رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون اور اوریگانو میں نے ون فورٹ ٹی سپون ڈالا ہے اور نمک میں نے اس میں ہاف ٹی سپون ڈالا ہے اور اسے اچھا سا مکس کریں گے نمک آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا کچھ دن والے ویجیٹیبلز ہیں ان میں نمک ہوتا ہے اور جو فریش ہیں وہ نہیں ہیں تو نمک میں نے ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے اس میں پیٹر بیٹ جو ہم نے چاپ کر کے رکھے تھے وہ ہم ڈال دیں گے پیٹر بیٹ آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہے زیادہ پسند ہے زیادہ ڈالیں کم پسند ہے تو کم ڈالیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اچھا سے مکس کیا مکس کرنے کے بعد اس کو میں دو برطنوں میں ڈیوائٹ کر رہی ہوں کیونکہ میں دو مٹکہ پیزا بنا رہی ہوں تو ایک میں میں چکن ڈالوں گی ایک میں میں چکن نہیں ڈالوں گی تو چکن تکہ جو ہم نے ریڈی کر کے رکھا تھا یہ ہم ٹرانسفر کر دیتے ہیں ایک بال میں اور اسے اچھا سا مکس کر دیں گے تو یہاں پر مکس کرنے کے بعد آپ ایک دفعہ چکھ لیں کوئی چیز کی کمی بیشی ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ بہترین سا یہ والا تو ریڈی ہو گیا اب دوسرا جو ہے نا اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ میں فرائز اس میں ڈالوں گے دو بڑے سائز کے آلو لے کے نورملی جیسے آپ فرائز بناتے ہیں ویسے ہی فرائز میں نے بنائے ہیں آدھا ٹی سپون اس کے اوپر نمک ڈال کے اچھا سا مکس کر دیا تو یہ فرائز میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں کیا کروں گی اس میں کیچپ ٹیبل سپون پیزا سوس ٹیبل سپون اس میں میں ڈالوں گی اور یہ کوٹیوی لال مرچے ہیں ون فور ٹی سپون یہ بھی میں ڈال رہی ہوں تاکہ یہ تھوڑے سے سپائسی ہو اور زیادہ مزیدار چٹ پٹا سا ہو جائے تو اسے اچھا سا مکس کر دیتے ہیں مکس کر کے اس کو ہم ریڈی کر دیتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے اس میں آپ پیٹر پیٹ مٹ ڈالیں چکرن ڈال دیں جیسے بھی آپ بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں مجھے جیسے میری فیملی کو پسندے ویسے ہی میں نے بنایا ہے یہ دونوں بہترین سے مکس ہو گئے ہیں اب یہ ریڈی ہو چکے ہیں چھوٹے سائز کے ہانڈی لیے میں نے اسے گرم کیا ہے دس منٹ میڈیم آج پہ چولے پہ گرم ہونا چاہیے اس کے اوپر پھر میں نے کہا کہ یہ اندر ہانڈی کے اندر گی سے تھوڑا سا گریس کر دیا ہے گریس کر دیا ہے ہانڈی گرم کیوں ہوں اس لیے کہ ہانڈی چولے پہ ہانڈی تھی آرام سے بھر گیا آپ ہانڈی میں بنا سکتے ہیں چھوٹے سائز کے مٹکیں ملتے ہیں اس میں بھی بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جونس ابھی آپ کے پاس ہانڈی یا مٹکہ جس میں بھی آپ بنا سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے سارے فرائز والے ڈال دی ہیں فل آرام سے بھر گیا اور اندازہ بہترین تھا تو اب میں کیا کروں اس کے اوپر چیز ڈال رہی ہوں چیز جو ہے وہ موزڈیلا اور چیٹر کو دونوں مکس کر کے ڈال رہے کتنا ڈالنا ہے یہ آپ کی اپنی چوئس ہے اگر آپ کو زیادہ پسندے تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں کم پسندے تو کم ڈال سکتے ہیں میں نے بس اوپر سے اچھا سا ڈک دیئے اور یہ تھوڑے سے ویشٹیبلز کے ساتھ اس کو گارنش کیا شملہ مرچے ہیں ریڈ اور گرین آلیف سے اور مشروم سے یہ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر اور تھوڑا سا میں نے چیز ڈال دی ہے تاکہ مزدار چیزی سا ہو جائے بہترین سا ہو جائے اور اس کے اوپر تھوڑا سا کٹیوی لال مرچے تھوڑی سی اوریگانو چھڑک دیا ہے یہ بہترین سا ریڈی ہو گیا ہے اب میں کیا کروں گی اس کے اوپر یہ فوائل پیپر سے اس کو میں کور کر دوں گی ہم نے اس کو کس طرح کو کرنا ہے یہ دیکھیں چولے کے پر میں نے یہ جالی والا توا رکھا ہوا اور لو بلکل لو آنچ ہے اس کے اوپر یہ میں رکھ دوں گی مٹکہ جسے ہم نے بلکل ریڈی کر دیا ہے اس کے اوپر ہم نے کیا رکھنا ہے توا رکھنا ہے پراتھے کا توا ہے موٹا توا زیادہ بہتر اس کو دس منٹ میں نے تیز آنچ پر اچھا سا سلگایا اور اچھا سا گرم کیا اس سے کیا ہوگا کہ اوپر سے ہماری چیز ہوگی ملٹ اس کے ہیٹ کے وجہ سے اور نیچے سے جو ہم پانچ منٹ اس کو دم کے آنچ پر کوک کریں گے نا اس سے کیا ہوگا اچھے سے ساری چیزیں جو ہوں گی وہ گرم بھی ہوں گی اور چیز بھی اندر ملٹ ہوگا اور یہ زبردست کے سمکہ ریڈی ہو جائے گا پانچ منٹ ہو چکے میں نے اس کو چولے سے اتار دی اب اس کو کھول کے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہترین لگ رہا ہے دیکھیں چیز جو ہے نا وہ بلکل پک کے ملٹ ہو کے اندر چلی گئی کتہ زبردست لگ رہا ہے کتہ بہترین لگ رہا ہے اوپر سے دیکھیں جو آپ نے توہ گرم کر کے رکھاتا نا اس کے وجہ سے بہت ہی بہترین اوپر سے چیز بلٹ ہو کیا ہے اور اندر سے بھی بہترین سی ہیٹ آ رہی ہے صحیح بہترین جسے کہتے ہیں مایکرو میں رکھیں نا اس طرح کا بالکل حساب ہے بہترین بہت ہی زبردست اور چیز چیک کریں کتنی اس میں لچا گئے مجھے ہاتھ سے کاٹنا پڑا حالکہ اس میں صرف میں نے موزریلا نہیں ڈالا بازار والے صرف موزریلا ڈالتے ہیں اسی لیے میں نے اس میں چیٹر بھی ڈالا ہے ٹیسٹ کے لیے چیٹر سے ٹیسٹ بہت زبردست لاتا ہے اور بہت ہی بہترے اندر جو چیز ڈالا تھا وہ بھی ملٹ ہو چکا ہے سوسس سارے اور مسالے ویجٹیبل ہر چیز جو ہے نا وہ بلکل بہترین سا ہو کے نا بہت ہی زبردست قسم کا ٹیسٹ آ رہا ہے بہت ہی لاجواب قسم کا ٹیسٹ آ رہا ہے سپائیسی بہترین اور چکن ٹکا جو موں میں آ رہا ہے نا تو بس اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں تو بہت ہی بہترین بنا ہے کم بجٹ میں کسی بجلی کا ہم نے استعمال نہیں کیا کوئی ہیٹ گن اوون مایکرووینی چولے پر بنائے اگر آپ کے پاس کوئیلہ ہے آرام سے ہو سکتے تو آپ کوئیلہ اوپر رکھ سکتے لیکن یہ تووے والا کام بہت ایزی رہتا ہے پانچ منٹ میں آرام سے اچھا سا اس میں نے گرم کیا تھا تو اس کے وجہ سے پگل چکا ہے چیز جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا ہے دوسرا بھی ریڈی ہے یہ بھی کھول کے دیکھتے ہیں اس کو بھی میں نے ایسی بنائے سبحان اللہ یہ دیکھیں کیا چیز بگلی ہوئے بہت ہی بہترین بہت ہی زبردست یہ آپ فرائز والا بھی ضرور ٹرائے کریں یہ بہت مزے کریں میرے بچوں کو یہ بہت پسند ہے اس میں آپ بیٹا پیٹ ڈالیں نہیں ڈالیں آپ کی اپنی مرضی اس میں آپ چکن بھی ایٹ کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست رہتا ہے یہ ان لوگوں کے لئے اچھا ہے جو چکن یا گوش وغیرہ نہیں کھاتے تو وہ فرائز والا بنا سکتے ہیں آرام سے آپ کا پیٹ بر جائے گا بہت ہی مزے دار ہیلڈی کا ہیلڈی ویجٹیبل آپ اپنی مرضی سے جتنا آپ کو پسندے اور جو آپ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں میرے پاس جو جتنا تھانا میں نے ڈال دیا کیوں کیونکہ میرے بچے ویجٹیبل ایسے نہیں کھاتے ہیں لیکن اس طرح مٹکا پیزا میں سارے ویجٹیبل کھا لیا بہت ہی زبردست اور بہت ہی کم بجٹ میں ہلڈی وی میں بہت ہی بہترین رہ جاتا ہے ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی زبردست قسم کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ